خان بھی ادھر تھے تو جج صاحب کو پولیس والے بتا رہے تھے کہ جی آپ کے لائرز نہیں آئے جج نے بھی پوچھا کہ جی لائرز آئے ہیں کہ نہیں آئے اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ باہر لائرز نہیں آئے تو جج صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور نا امران خان کو اپنے لائرز مل سکے کوئی بھی نہیں مل سکا سوائے ہماری فیملی کے اور ایک خالد ریسوف آئے تھے اور شاداب جاف کی اور کسی کو نہیں آنے دیا صرف دس منٹ کے لیے لائرز بھی آئے انہوں نے اب آپ یہ دیکھیں کہ سلمان صاحب در کل کیس کر کے صبح اٹھ کے سارے لائرز لہور سے اٹھ کے آتے ہیں یہ ان کو تنگ کرنے کے لیے یہ بالکل غلط انہوں نے حربے استعمال کی ہیں دوسرا امران خان نے جنرل آسم منیر کے لیے پیغام بھیجے اور انہوں نے ان کے لیے پیغام یہ کہا ہے کہ یہ جو دو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ ان کے پاس پاکستان میں بلکل یہ ایک تو اپنا مورل آتھارٹی چھوڑیں یہ بلکل ہار چکے ہیں اور یہ اب انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئے آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں یہ فساد کروانا چاہتے ہیں یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئے کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت اسی سے نوے فیصد لوگ پی ٹی آئے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا مطلب آپ کے پوری قوم کو فوج کے سامنے آمنے سامنا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے یہ ہماری بڑی قیمتی فوج ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی قیمتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی چیز کو آگے پھیلائے جائے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ کا حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ یا دیموکریسی نہیں ہوگی تو اور دوسرا کیا تھا رول آف لاؤ نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں گز کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے جب رول آف لاؤ نہیں ہوگا اور ڈیموکریسی نہیں ہوگی اور اوپر سے آپ اس کی وجہ سے جو معیشت کی حالت ہو گئی ہے پاکستان میں یہ اس کا سارے اثرات اسی سے چل رہے ہیں کہ آپ نے جو پچھلے ایک سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے یہاں پہ لوگوں کا بزنس کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے کاروبار یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے جنرل آسم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں آپ نیوٹرل ہوں گے اس ملک کو چلنے دیں اس کو اپنا ملک سوار دیں اپنے آپ کو سوار دیں دیں دوسری چیز جو ان کا پیغام ہے وہ ناو می کے کیسز کے اوپر ہے انہوں نے کہا سی دی سی بات ہے اس میں اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ناو می کی جتنی سی سی ٹی دی فوٹیج ہے وہ نکالیں کیس چلائیں اس کے اندر آپ کو سارا نظر آ جائے گا کہ کون ذمہ دار تھے اس کے لیکن وہ فوٹیج کے بغیر آپ کو نہیں پتا چلے گا ہزاروں لوگ اس کیس کے اندر ہیں ہم شامل ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر آپ نے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ ان لوگوں کو رہا کریں کیس چلائیں چیزی فوٹیج سے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو قید دیں ان کو سزا دیں لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائیں وہ ہر باری عمران خان کہتے ہیں بے گناہ جو لوگ قید میں ہیں ان کو آپ رہا کریں یہ عمران کا آج پیغام تھا کہ کیس چلائیں اور ایک جنرل آسم منیر کو پیغام ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں یہ دو پیغام تھے ہماری ملاقات کوئی ڈیٹھ ہمٹا ہم تھے اندر لیکن ججز صاحب تھوڑی دیرکھت آئے تھے اور ججز کو انہوں نے لوئیس کو تو اندر نہیں آنے دیا اور میرا خیال ہے جو کندل اندر بیٹھا ہے اس نے ہمارے لوئیس کو بھی آنے سے روک دیا اور اس نے خاص کا امران ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ جیل جو ہے یہ کرنل کے ہاتھ میں ہے اور یہ پاکستانی جو پیٹنڈنٹ جو ہمارا پولیس کا اس کے ہاتھ میں ہے کہا جج صاحب کو کہ ہمارے بکلہ آئے ہیں آپ ان کو اندر آنے دیں لیکن پولیس والے وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ آپ کے بکلہ نہیں آئے اور وہ باہر کھڑے تھے تو یہ سی چیز پہ وہاں جب جج کو آپ کہہ دیں گے کہ جو بکلہ ہی نہیں آئے وہ جج صاحب پھر اٹھ کے چلے گئے اور میڈیا کو بھی نہیں اندر آنے دیا مطلب لگ رہا تھا کہ آج کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے کیس چلانے کا دیکھیں امران خان میری بات سنو امران خان نے ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں پاکستان ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک جمہوریت میں اجازت نہیں دیتی کہ آپ پر امن اتجاج کریں اور امران خان کو جب جس طرح اریسٹ کیا گیا تھا وہ بلکل الیگل تھا وہ بلکل قانون کے خلاف تھا کہ آپ کوٹ میں سے بغیر کسی ایف آئی آر کے خان صاحب کو اغواہ کر کے آپ لے کے گئے تھے وہ لا قانونیت ہے لیکن جو اتجاج ہے وہ ہر شہری کا پر امن اتجاج امران خان نے ہمیشہ کہا ہے آج تک جب سے انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے آج تک کوئی ایک اگزامپل دے دیں جہاں پہ امران خان نے کہا ہو کہ آپ نے کوئی شر پسندی کرتی ہے امران خان نے ہمیشہ پر امن کا اتجاج کی قول دی ہے اور اس دن بھی ہر شہری کا حق ہے کہ وہ پر امن اتجاج کر سکے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں امران خان الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے جا رہے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے وہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو نومینیٹ کرتے ہیں جو وہاں کے الامنائے یا سٹیوڈنز ہیں وہ ہی نومینیٹ کرتے ہیں انہوں نے خود امران خان کو نومینیٹ کیا ہے اس الیکشن کے لیے نہ ان سے کوئی پوچھنا ہوتا ہے یہ نہیں طریقہ ہوتا کہ آپ الیکشن لڑے ہیں وہاں پہ وہ نومینیٹ کرتے ہیں اور وہ پھر وہاں پہ ان کے الامنائے کرتے ہیں جیسے زیادہ یہ ووٹنگ کرتے ہیں نہیں نہیں اس کی وہ دیکھیں وہ الامنائے جو ہوتی ہے نا وہ کرتی ہے ووٹنگ یہ جو وہ نومینیٹ بھی وہ ہی کرتے ہیں خود ہی وہ نومینیٹ کرتے ہیں الامنائے اور خود ہی وہ ووٹنگ کرتے ہیں دیکھیں وہاں پہ یونیورسٹی کی آپ بتائیں اپنا دامسکی جا کے آپ ریزیڈنٹ بن جا اس کا کیسز سے کیا تعلق ہے کیسز تو ہماری عدالتوں میں ہیں مہربانے ایک سوال ہے لئے کل جو ہے وہ عمر ایو صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ شاہب آدمیر پھر پانچ درس کو دنسا کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی جت سے کی جو تو خاص آپ نے ترے انتظامیوں کو دیتی وہ کنسوب کرتے گئی ہے مجھے تو نہیں پتا میں نے تو ابھی صرف عمران خان کے پیغام آپ کو دیا اس کے اندر جو آج ہو رہا ہے آج اعتجاج کر رہے ہیں میرے خالبے اور عمران خان کو بتایا ہم نے کہ آج آپ کی لوگ اعتجاج کر رہے ہیں جمعہ کے بعد یہ ان کو انفرمیشن دیتی پیڈی آئی کے اوپر خرابی نے کوئی کرتا ہے بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں میری بات سنو اب تو یہ کوئی لگتا ہے کہ نومل چیز ہے کہ گھروں کے اوپر ریڈ ہو جاتا ہے ساری پولیس تو لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے وہ وہ کیا لیڈرز کو اور جو ان کے نمائندے ان کو ریسٹ کرنے ہیں پتہ نہیں چوروں کو کون پکڑ ہے ساری پولیس بہت ساری خان صاحب نے بارہ کہا ہے آپ پیغام دیا آرمی چیت کے لیے کہ وہ کیلئے تو یہ کہ آپ بات سیت کرنا چاہ رہے ہیں اس میں میں پھر سے بتاؤ عمران خان نے کہا ہے کہ جو مل کے حالات جا رہے ہیں انہوں نے پیغام بھیجائے جنرل باجوا کو کہ آپ ڈیوٹرن ہو جائیں باجوا نے شروع کیا تھا میں نے غلط نام لے دی ہے وہ تو وہ تو ویسے ہی اس کے بہت بڑے کرتے ہیں